اسلام علیکم رحمت اللہ میں سید عثمان شاہ لاہور سے شاد باغ آمی روڈ اور محمود بوٹی کے سینٹر میں رنگ روڈ کے پاس ہی ہماری لوکیشن ہے سر یہ زاہد اقبال صاحب ہیں جھنگ میں ان سے میں نے ونڈا مگوایا یہ دیکھیں جانور کیسے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سر یہ میں دوسری دفعہ ان سے ونڈا مگوا رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے چنے کیا بھوسا جو تھا وہ اس میں ثابت تھا اب جو انہوں نے کرش کر دیا اور فارمولا وہی ہے وہ بھی جانور نے بھرے شوک سے کھایا تھا یہ ماشاءاللہ اس سے زیادہ شوک سے کھا رہے ہیں کرش کرنے والا ایڈیا بہت اچھا رہا اور جانوروں کا ریزلٹ بھی ماشاءاللہ دیکھیں موڈی سکور دیکھیں جانوروں کا اب یہ پیٹ بھڑا ہوا ہے اور پھر بھی شوک سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ کہا کریں تو یہ جناب بائیسو روپے وہاں سے زاہد بھائی دیتے ہیں کرائے وغیرہ اللہ حال کے لاہور میں ہمیں 2533 روپے کا تقریب ان پڑ گیا مجھے ایک مان اور زاہد بھائی کے ونڈے کو پہلے جب میں نے یوز کیا زاہد بھائی نے اٹھارہ سو روپے مند دیا اس کے بعد ہمیں چار سو روپے کٹھا زاہد بھائی نے بڑھا دیا تو میں تھوڑا سباغی ہو گیا ریڈ کو لے کے پرشان ہو گیا میں تو میں نے پھر ادھر ادھر کے واقعی ونڈے ٹرائی کیے اب میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا نام لینے سے کسی کی دلہ ذاری ہوگی تو اس لیے ہم نام نہیں لیتے لیکن میں نے ونڈے ٹرائی کیے دو تین ونڈے میں نے ٹرائی کیے اور میرے جانوروں نے ریجیکٹ کر دیا سر ہم تو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں چیزیں فارمر جانور نے ریجیکٹ کر دیا جانوروں نے اس طرح شوق سے نہیں کھایا جس طرح یہ کھا فارمر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو پھر میں نے دوبارہ سے ز disagreement سے رابطہ کیا اب میں نے ماشاءاللہ فر سے مگوایا تو اب باکیوں کی جو پیکنگ ہے ایک تو فرق یہ دیکھا میں نےgood ora کے پیکنگ تیس کے جی کی ہے راہی آگی کی من کی ہے چالس کے جی کی اور باقیوں کا ریڈ جو ہے وہ تیس کے جی کا زاہد بھائی سے زیادہ ہے زاہد بھائی چالیس کے جی کا دے رہے ہیں بائیسوں کا اور باقی والے جو ہیں وہ تائیسوں کا تیس کے جی اور بائیسوں کا تیس کے یہ ریڈ چل رہا ہے باقی لوگوں کا تو ریڈ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے اور جانوروں کا شوک اور پسند سب سے بہری چیز ہے جانوروں کا شوک اور جانوروں کی صحت جانور شوک سے کھاتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں پیسے پورے ہو جاتے ہیں جانور کی صحت بڑھ جاتی ہے تو ہمارے پیسے اور پورے ہو جاتے ہیں تو ما شاءاللہ زاہد بھائی نے جو ہے میں نے ان سے ڈیمان کی تھی مجھے زیادہ دیں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ زیادہ لیتے ہیں تو پھر ایک ڈسٹیبیوشن آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ لاہور میں جتنے بھی لوگ ایک مند دو مند والے ہیں وہ پھر آپ سے لے لیا کریں گے ماشاءاللہ زہد بھائی ڈسٹیبیوشن بھی دے رہے ہیں ہمیں لاہور میں بڑا ایزی سا ڈریس ہے سر رنگ روڈ بڑا سوٹے بڑا ہے تو وہ سب کو سوٹ بھی کرتا ہے اس کے پاس ہی محمود بوٹین جیچے اور آمی روڈ انٹر جیس شارج باز جو ہے ان دونوں کے سینٹر میں ہرنگ روڈ سے اتر گیا تقریباً دو گلیوں تین گلیوں میں دو منٹ کی ڈرائیو ہے صرف بڑا ایزی سا رستہ ہے جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں باقی یہ جناب اب لاہور کے جو شکی نظرات ہیں زہد بھائی سے جو ونڈے کی ڈیمان کرتے ہیں ان کی سہولت کے لیے زہد بھائی نے مجھے نسٹریبیشن دی ہے لیکن ابھی جو ہے صرف ایک من اور دو منوانے کسٹمر جو ہیں سیمپل جو لوگ مانگتے ہیں ان کے لیے ہم یہ سہولت عویل کر رہے ہیں لاہور میں فون نمبر آپ کو زہد بھائی دیں گے اڈریس میں نے بتا دی ہے بڑا ایزی سا اڈریس ہے اور ریڈ جو ہے وہ قرائے سمیت جو ہے تقریباً وہ پچیس سو تینتیس روپے پڑتا ہے لیکن آپ پچیس سو مائن میں رکھیں اور یہ میں نے جو ونڈے بھی یوز کی اور اس کے علاوہ یہ توری اور چوکھر کے ریٹ پر ونڈا مل رہا ہے ٹی ایم آر مکمل غزہ توری اور چوکھر ہمیں لاہور میں جو ہے نا یہ تقریباً چھبیس تائیسو کا پڑ جاتا ہے ایک توڑا توری کا اور ایک چوکھر کا اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بکری پال حضرات جو ہیں وہ ماشاءاللہ جانتے ہیں اس بات کو کہ توری چوکھر کا کیا ریزلٹ ہے ریٹ اس کا توری چوکھر والا ہے اور سب سے سستہ ٹی ایم آر اور ریزلٹ میں بیس جو میں نے یوز کی ہے باقی میرے کہنے پہ آپ لوگ آہ بلیو نہیں کرنا چاہتے نہ کریں آپ یوز کریں یوز کر کے آپ لوگ اس کو جو ہے نا خود بتائیں اسی لئے ابھی آہ صرف چھوٹے جو لیول پہ گھاک ہیں ان کو ہی کسٹمر کو ملے گا ایک من دو من اپریل میں جا کے انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ جتنا آرڈر آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا مار انشاءاللہ ابھی جو ہے صرف ایک من اور دو من والے کسٹمر جو ہیں وہ اور آپ تا کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنے تجربات میں اس کو شامل کریں جو آپ کو بیسٹ لگے پھر وہ آپ چلے ہم نے جو بیسٹ پایا ایمانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ آپ سے شیر کیا ہے آپ لوگ بھی جو آپ لوگوں کو بیسٹ لگے آپ یوز کریں باقی ونڈے بھی آپ یوز کر کے دیکھیں یہ بھی دیکھیں ہم نے تو سارا کچھ کر کر آگے تو اب واپس زاہد بھائی سے رجوع کیا ہے تو ریٹ کی وجہ سے سکپ کیا تھا دارہ سو سے بائی سو پہ جانا تھوڑا سا چھٹکا لگا تھا لیکن ونڈے کے ریزلٹ نے اور باقی ٹی ایم آر سے سستہ ہونے کی وجہ سے دو باتوں کی وجہ سے دوبارہ واپس زاہد بھائی کے پاس آنا پڑا تو الحمدللہ ہر لحاظ سے ہم اسلام علیکم